السلام علیکم ورحمت اللہ 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 ور دار ہوئے تو آپ کا اپنا خواب یاد آیا اور آپ نے سوچا کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنی پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کروں تو پھر آپ نے اپنے سارے اونٹ قربان کر دیئے اور پھر ارام کرنے چلے جاتے ہیں جیسے ہی آنکھیں بند کرتے ہیں تو پھر آواز آتی کہ اے ابراہیم علیہ السلام اپنی پیاری سی پیاری چیز قربان کر پھر آپ اٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ مجھے تو سب سے زیادہ پیار آپ نے پیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے انہوں نے سوچا بھی کیا اللہ یہ تو نہیں دیکھنا چاہتا کہ میں اپنے بیٹے سے زیادہ پیار کرتا ہوں یا اپنے خالق و مالک سے جیسے ہی آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آپ نے پکا ارادہ کر لیا کہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے گا آپ فوراں سے اٹھے اور اپنی سوچا بی بی حاجرہ سے کہنے لگے کہ اے بی بی حاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو تیار کریں میں انہیں اپنے دوست کے ہاں دامت میں لے کر جانا چاہتا ہوں بی بی حاجرہ خوش ہو کر اپنے بیٹے کو تیار کرنے لگی پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان گاہ کی طرف لے کر جانے لگے تاکہ انہیں اللہ کی راہ میں قربان کر سکیں اتنے میں شیطان نے اپنا وارد لیا اور بی بی حاجرہ کو کہا کہ اے بی بی حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے کسی دوست کی دعوت میں نہیں بلکہ مارنے کے لے لے کر گئے بی بی حاجرہ نے فرمایا کہ میں اپنے خوابن ابراہیم علیہ السلام کو جانتی ہوں وہ اپنے بیٹے سے بہت بیار کرتے ہیں وہ کیوں انہیں ماریں گے شیطان نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ اللہ نے ان سے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو اس لئے وہ انہیں لے کر گئے ہیں بی بی حاجرہ کہنے لگی اے شیطان تم پر اللہ کی لانت ہو اگر میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہے تو اس سے بڑی فخر کی بات میرے لئے اور کیا ہوگی موسیقی